بخیر بچھلی کے کپڑے استری کرنا ہوا بہت ہی آسان اور کس طرح آپ مہمبتی سے اپنے جگار لگا سکتے ہیں کس طرح آپ اپنی گرمیوں کی جلی ہوئی سکن کو دوبارہ سے شائن برائٹ کر سکتے ہیں جانئے آج کی ویڈیو میں اور اگر آپ کے کچن میں بہت زیادہ چونٹیاں پڑ گئی ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ آسان سا ٹوٹکا لے کے آئیوں ہیلو اینڈ اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں بشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں بشرا's kitchen hacks without wasting our time let's start our video سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لینا ہے ایک چمچ کے قریب ادرک پاوڈر ادرک پاوڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ حلدی بھی use کر سکتے ہیں ایک چمچ ہم نے نمک لے لینا ہے اب ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے mixing کر لینا ہے ان دونوں چیزوں کی اس کے بعد فرنڈز اگر آپ کے kitchen میں بہت زیادہ چونٹیاں پڑ گئی ہیں تو آپ نے یہی پاوڈر جو ہے بنا کر اپنے kitchen میں رکھ لینا ہے اور سارے kitchen counter پر اور جہاں جہاں چونٹیاں آتی ہے وہاں پر آپ نے اس کو sprinkle کر دینا ہے اس سے کیا ہے کہ اس سے چونٹیاں بالکل بھی آپ کے kitchen counter پر نہیں آئیں گی اور نہ ہی آپ کے کھانوں میں گھسیں گی next tip کی طرف آتے ہیں next tip ہماری دوستو مومبتی کو لے کریں اکثر light کا issue رہتا ہے تو ہم مومبتی کو جلا لیتے ہیں اکثر وہ students جو study کے لیے بھی جلاتے ہیں لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ جہاں پر ہم اس کو رکھتے ہیں set table وغیرہ پہ پہلے تو یہ ٹھیرتی نہیں ہے دوسرا اس کے جو موم ہے وہ بگل کر ساری جو ہے ادھر ادھر پھیل جاتی ہے تو اگر آپ اس مشکل سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو بس آپ نے سرسو کا تیل لے لینا ہے اور اس کی help سے جو ہے آپ نے اس پوری مومبتی کے اوپر جو ہے انگلی کی help سے جو ہے آپ نے سرسو کا تیل اس کے اوپر لگا لینا ہے اس سے جو ہے یہ آرام سے ٹھہرے گی بھی سائی اور اس کا جتنا بھی موم ہوگی وہ اس کے نیچے جو ہے وہ پھیلے گی نہیں تو آپ نے اس ٹیپ کو ضرور try کرنا ہے اور مجھے ایک پیارا سا comment بھی لازمی کرنا ہے آتے ہیں اپنی next ٹیپ کی طرف دوستو جس طرح گرمیوں کا موسم چورہ سکن بہت زیادہ جل چکی ہے ہاتھوں پر کالے کالے دھبے پڑ چکے ہیں اسی طرح ہمارے بازوں پر بھی اس کا ایک بہت ہی آسان سا ٹوٹکا لے کے آئی ہوں گھر میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں ویک میں ایک بار use کریں آپ کو اتنے amazing result ملیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے آپ نے یہاں پر کچھا دودھ کوشش کریں کچھا دودھ لیں اگر کچھا دودھ نہیں ہے تو آپ boil کیا ہوا بھی لے سکتے ہیں اس میں آپ نے paste ایڈ کر دینا ہے اگر white paste ہے تو well and good otherwise کوئی سا بھی آپ کے پاس ہے تو وہ آپ اس میں use کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے mixing کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں پر اسی طرح کچھ لگا لینے جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں شو کر رہی ہوں فرینڈز تقریباً 3 منٹ تک آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ کے ہاتھ اتنے زیادہ نرم ہو جائیں گے اتنے زیادہ صاف ہو جائیں گے کہ آپ result دے کر حیران رہ جائیں گے میرے کہنے پر آپ نے اس کو ایک بار ضرور try کرنا ہے جیسے آپ اس کو try کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ مجھے ضرور دعائیں دیں گے کیونکہ مجھے اس سے بہت زیادہ بہترین result ملے ہیں میں خود احران ہو گئی میرے ہاتھ اتنے زیادہ نرم ہو گئے تھے اور بلکل جو ہمارے ہاتھوں کے اوپر گرمی کی وجہ سے کالک ہوتی ہے وہ بھی چلی گئی تھی تو یہاں پر آپ میرے ہاتھ چیک کریں بلکل صاف سترے چمکدار شائن کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ نرم بھی ہو گئے تھے اور بہت زیادہ مجھے cool بھی feel ہو رہا تھا چلتے ہیں اپنی last tip کی طرف کس طرح آپ بغیر بجلی کے اپنے بہت سارے کپڑوں کو اس لیے کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے نمک لے لینا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ گرم کر لینا ہے نمک جو ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ گرم کرنا ہے نمک جو ہے وہ بہت ٹائم تک گرم رہتا ہے تو اس لیے ہم نمک کو use کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی ایسے کپڑے میں ڈال دینا ہے جو آپ کے پاس useless اور free ہو آپ نے اس کی اچھے طریقے سے جو ہے ایک گرہ لگا دینی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اس میں باندھ لینا ہے اس کو ہم اس لیے اس میں باندھ رہے ہیں تاکہ یہ نمک جو ہے ادھر ادھر نہ پھیلے otherwise ہم اس کو بیسے بھی use کر سکتے تھے اب آپ نے اس کی اچھے سی پوٹلی ایک بنا لینی ہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد دوستو آپ کے گھر میں جو jewelry bag ہوتے ہیں اکثر ہم jewelry کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے bag جو ہے دیتے ہیں اس کے اندر آپ نے جو ہے اس کو fit کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کی zip لگا لینے صحیح اس سے آپ کے ہاتھ بھی نہیں جلیں گے اور اس سے جو ہے آپ بہت اچھی پریس لگا سکتے ہیں یقیناً آپ کو میں result دکھاؤں گی جس کو دیکھ کر آپ بالکل حیران رہ جائیں گے اکثر ہمیں کہیں جلدی جلدی میں جانا پڑتا ہے اور light وغیرہ ہوتی نہیں ہے اور بہت زیادہ یہ مسکری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کہیں جانا ہو اور کپڑے اگر پریس نہ ہو تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو بس آپ نے نمک کا use اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ زیادہ time تک گرم رہتا ہے آپ کو بار بار گرم بھی نہیں کرنا پڑے گا یہ jewelry bag اس لیے ہم نے لیا ہے کیونکہ یہ گرم ہو جاتا ہے اس سے آپ کے ہاتھ بھی نہیں جلیں گے اور دوسرا یہ جو ہے پریس میں آپ کی بہت زیادہ help کرے گا تو امید ہے آپ کو میرے سارے hacks پسند آئے ہوں گے اگر سارے نہیں تو کوئی بھی اگر ایک پسند آیا ہے اور آپ میری ویڈیو یہاں تک watch کر رہے ہیں تو ابھی اس سے میرے چینل کو جلدی جلدی سے subscribe کر دیں تاکہ مجھے حوصلہ ملے friends کے میں کام جو ہے وہ اچھا کر رہی ہوں اور آپ کو میری ویڈیوز جو ہے وہ پسند آ رہی ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس کی میں نے folding لگا لی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ڈریس جو ہے بلکل پریس ہو چکا تھا اس سے آپ کے جو ہے بہت سارے مسئلے جو ہے حال ہو سکتے ہیں تو ملتے ہیں friends ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ نے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے thank you so much and allahafiz